ایڈوکیشن سے بلیٹڈ تمام تب اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پیس کریں تاکہ تمام تب آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک مہن سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیل سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں بنام ہے فیضان لائک دیل سٹوڈنٹس ایم ڈی گیت کے طلبہ کے لئے بہت ہی بہی اپ ڈیٹ ہے ایسے تمام سٹوڈنٹس جن کا ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس ایڈمیشن دوہزار اکیس بائیس میں کسی میڈیکل یا ڈینٹل کالیج میں ایڈمیشن ہوا ہے تو ان سٹوڈنٹس کے لئے پاکستان میڈیکل کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر ایڈمیشن چیک کرنے کے لئے لنک دے دیا ہے جہاں سے آپ صرف اپنا رول نمبر لکھ کر یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا کس میڈیکل یا ڈینٹل کالیج میں ایڈمیشن ہوا ہے اگر بات کی جائے کہ آپ لوگوں نے چیک کی استعمال کرنا ہے تو آپ لوگ پاکستان میڈیکل کمیشن کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو یہاں آپ لوگوں کو نیچے شو ہوگا چیک کی ایڈمیشن فارس سیشن دوہزار اکیس بائیس تو آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے جائز طرح کے انٹرفیس جو ہوگا تو یہاں آپ لوگوں نے جسٹ اپنا ایم ڈی کیٹ کا رول نمبر لکھنا ہے اس کے بعد سابس کے اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا کس میڈیکل یا ڈینٹل کالیج میں ایڈمیشن ہوا ہے ایسے تمام طلبہ جن کا کہیں بھی ایڈمیشن ہو چکا ہے تو وہ ایم ڈی بی ایس اور بی ڈی ایس کے ایڈمیشن کی خالی سیٹوں پر اپلائی نہیں کر سکتے کسی بھی کالیج میں ایڈمیشن لینے والے طلبہ اس بات کی تسلیم کر لیں کہ کس کالیج نے سٹوڈنس کا نام اپنی ایڈمیٹڈ یونیورسٹریز کی لسٹ میں شامل کیا ہے ایم ڈی بی ایس اور بی ڈی ایس کے ایڈمیشن کے لیے خالی سیٹوں پر اپلائی کرنے کے لیے پی ایم سی جیسے ہی پورٹال ایکٹیو کرے گی اس حوالے سے آپ لوگوں کو اپ ڈی ایٹ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا ایم ڈی بی ایس اور بی ڈی ایس کے ایڈمیشن سے بھی لیٹڈ کوئی کوئی سٹن ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے تمام سوالات کے انصر دیے جائیں گے مزید ہم ابھی اگلی ویڈیو آزانے تک اپنا خیال بکھے گا اللہ حافظ